سیکم بیک اگن بیٹا تو آج ہم دسکس کریں گے آپ کی ورکشیٹ نمبر سیکس ورکشیٹ نمبر سیکس میں ہم نے پڑھنا ہے انٹیجرز پروپرٹیز آف ملٹیپلیکیشن تو ملٹیپلیکیشن کے رگارڈنگ جو بھی پروپرٹیز ہوتی ہیں سب سے پہلے کلوزر کلوزر کا مطلب ایک طریقے سے آپ یہ سمجھو کلوز اب اگر میں بات کروں انسان انسان کے کلوز ہے تو انسان انسان کو اگر میں ساتھ رکھوں گے تو انسانی کے ٹائپ کیا ہے گا تو بیٹا کلوزر کیا ہے کلوزر کا مطلب کلوز کلوز یعنی کہ اگر ایک انٹیجر لے رہی ہوں اور ایک انٹیجر کو دوسرے انٹیجر سے ملٹیپلائی کریں تو انسر بھی کیا ہے گا انٹیجر تو بیٹا یہ تو true ہے اگر 7 لے رہی ہوں 7 کو مائنس 4 سے ملٹیپلائی کرتی ہوں تو مائنس 28 آتا وہ بھی انٹیجر ہے تو یہ تو ہر ایک کے لئے true ہوگا تو it is true commutative commutative کا مطلب ہوتا ہے باتیں کرنا ایک کو پہلے سے گنا کروں یا دوسرے کو پہلے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تین کو چار سے گنا کروں یا چار کو تین سے گنا کروں کوئی فرق پڑے گا ٹھیک ہے نہیں نا تو یہ ہوگی commutative یہ بھی hold کرتی ہے with respect to multiplication multiplication by 0 اگر میں کسی نمبر کو 0 سے ملٹیپلائی کریں تو انسر کیا آ رہا ہے 0 ٹھیک ہے انسر کیا آ رہا ہے 0 multiplicative identity ایک ایسا نمبر جسے ملٹیپلائی کرنے پر اس نمبر پر کوئی فرق نہ پڑے 1 1 ہی ایک ایسا نمبر ہے جسے میں ملٹیپلائی کروں گی تو دوسرے نمبر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا minus 8 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا یا 1 کو minus 8 سے ملٹیپلائی کیا answer کتنا ہے minus 8 تو یہ 1 ہے نا بیٹا this is called your multiplicative identity اس کے بعد آتا ہے associative associative property کیا ہوتی ہے بیٹا 3 نمبر لوگیں پہلے 2 کو پہلے ملٹیپلائی کرو پھر تیسرے سے کرو یا پھر پہلے last والے 2 کو ملٹیپلائی کرو اس کو پہلے سے کرو answer سیم آئے گا یعنی کہ 5 کو 2 سے کیا 10 10 گناہ 3 30 ان کو کرو یا پھر پہلے اس کو گناہ کرو پھر اس سے کرو تو answer کیا آئے گا برابر آئے گا distributive property کا مطلب تو باتنا with respect to addition دیکھو یہ 5 3 کے پاس بھی جائے گا اور یہ 5 2 کے پاس بھی جائے گا تو 5 3 یا 15 جمعہ 5 2 نہیں 10 کتنا آگیا 25 یہ آپ کا answer اب آجو اگلے questions پہ statement 1 یہ دیوئی ہے minus 15 کنا 17 minus 255 minus 15 اور 17 جو ہیں 15 اور 17 integer ہیں تو یہ بھی تمہارا کیا integer ہی ہے اور یہ کونسی property ہے closer ٹھیک ہے اب 12 کو میں نے minus 35 سے multiply کیا تو اتنا بنا 35 کو minus 35 کو 12 سے کروں گے تو بھی کتنا بنے گا یہ بنے گا اور یہ کونسی property ہے commutative commutative ٹھیک ہے اب میں نے minus 25 کو 1 سے multiply کیا یا 1 کو 17 سے multiply کیا تو بھی 17 ہی آیا تو یہ کونسی property ملٹیپلیکیٹیو ملٹیپلیکیٹیو identity ٹھیک ہے 0 0 سے multiply کروں گی 0 تو یہ کیا جائے گا multiplication with 0 multiply ملٹیپلیکیٹیو 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 تو یہ بنا اب ان دونوں کو ملٹیپلیکیٹیو کروں گے تو بھی یہ سیم ہی بنے گا minus کے 360 اور یہ کونسی property ہے associative associative آگے دیکھو ٹھیک ہے آگے دیکھو fill in the blank space with an integer minus 4 کو کسی ملٹیپلیکی کروں کی 48 بن جائے اس کو اس سے divide کر دو 48 کو minus 4 سے divide کروں گی تو کتنا بن گیا minus 12 تو answer آگیا minus 12 ٹھیک ہے اس کو اس سے divide کر دو minus 72 کو 8 سے divide کیا تو کتنا آگیا minus کے 9 تو answer آگیا minus 9 اب یہاں دیکھو 48 اس کے پاس بھی اس کے پاس بھی باہر لے لیا اندر کتنا بچا 26 بیچ میں plus اور یہاں سے minus کے 36 تو minus کے 48 26 minus کے 36 تو minus کے 4 80 تو answer کتنا بن گیا minus کے 4 80 ٹھیک ہے اس کا minus 7 into 2 تو کتنا بن گیا 350 minus 14 تو 10 میں سے 4 گیا 6 یہاں کتنا بچا 4 4 میں سے بن گیا 3 اور یہ 3 36 آگے دیکھو in a test of 10 questions 5 marks are awarded for each correct answer دھیaan سے دیکھنا correct کے لیے 5 تو plus 5 اور minus 2 for every incorrect answer 0 is an attempt if Rama answered 6 questions correctly تو correct marks میں لکھ رہی ہوں direct correct marks short form میں ایک question کی 6 5 ہیں تو 6 کے کتنے ہوں گے 5 into 6 یعنی کی 30 ٹھیک ہے and 3 questions incorrect تو incorrect میں دیکھوں 3 into minus 2 تو کتنا بن گیا minus 6 and did not attempt the last question اور last والا attempting نہیں کیا 0 تو بتا اس کے کتنے marks ہیں تو total marks 30 plus minus 6 تو 30 minus 6 یعنی ki 24 clear ٹھیک تو یہ ہے آپ کی worksheet no 6 i hope it is clear to you and if you like it then please do like subscribe share thank you so much